تو ادروائز ون پلس ایک فلیکشپ قسم کا برینڈ ہے آپ کو ریسل ویلیو بھی اچھی اس کی ملے گی اور ایک فلیکشپ فون لگتا ہے یعنی اس سے پہلے اس کے میڈ رینج میں آپ کو فون دیکھنے کو نہیں ملتے خاص طور پر پاکستان میں بھی السلام علیکم دوستو پاکستان کے اندر افیشلی ون پلس نے نوڈ اینڈرڈ والا فون لانچ کر دیا ہے یعنی افیشل جو سٹور ہے ان کا آن لائن دراز پر ادھر آپ کو یہ فون مر رہا ہے 20 نومبر تک پری بوک آپ اس کو کر سکتے ہیں اندراز پر جو اس کی سیل وغیرہ چل رہی ہے 27000 میں مر رہا ہے افیشل جو پرائز بتائی آ رہی ہے ادھر 39000 ہے یعنی 39000 میں اس فون کو کون لے گا 4GB رائم کے ساتھ تو ویسے ہی یہ لکھ دیتے ہیں ڈسکاؤنڈ اتنا زیادہ آپ کو دے رہے ہیں 12000 تک کا تو ویسے فون اچھا ہے اگر آپ اوپو کا اے 53 والا فون لینے کا سوچ رہے ہیں جہاں لیا ہوا ہے تو اس کی جگہ آپ کو پھر میں یہ ریکمنڈ کروں گا اس کے علاوہ بھی وہ کا وائٹ ونٹی والا فون بھی آپ کو اسی والے چپ سٹ کے ساتھ ملتا ہے لیکن سیم ری برینڈ کیا گیا ہے آپ کہہ سکتے ہیں اوپو اے 53 والے فون کو ون پلس نوڈ این ہنڈرڈ والے فون میں یعنی سیم ٹو سیم آپ کو سپیکس ہیں ادھر صرف ڈیزائن تھوڑا چینج کیا گیا ہے اور ساتھ میں اکسیجن اوائس اپریٹنگ سسٹم دے دیا ہے ون پلس کی برینڈنگ کے ساتھ تو یہ ادھر کیا گیا ہے تو اگر ہم ادھر ڈسپلی دیکھیں تو IPS LCD والا اس میں ڈسپلی ہے 720 پکزر ریزولیشن کے ساتھ 60 ہٹس والا نورمل یعنی کہ اوپو کے اندر سیم اسی سائز کے ساتھ آپ کو ڈسپلی ملتا ہے 90 ہٹس کے ریفریش ریٹ کے ساتھ انڈرویڈ 10 اپریٹنگ سسٹم اس میں آپ کو ملتا ہے اکسیجن اوائس 10.5 کے ساتھ یعنی کہ سٹوک انڈرویڈ یا ایسا آپ کو اس میں اپریٹنگ سسٹم مل جاتا ہے تو اس کے لیے جن کو کلین اپریٹنگ سسٹم پسند ہے ان کے لیے کافی یہ تگڑا آپشن ہے اس میں سنیپ ڈراغن کا فور سکسٹی والا پروسیسر ملے گا جو کہ نورمل یوز کے لیے ڈے ٹو ڈے یوز میں کافی اچھی پروفارمس آپ کو دے دے گا اکٹاکور کے سیپیو کے ساتھ جاتا ہے اس میں چار جبی کی ریم ہے چونسٹھ جبی کی سٹوری جائے سیم اوپو اے ففٹی تھری والے کی طرح ہی UFS 2.1 والی سٹوریج ٹائپ LPDDR4X والی ریم ملتی ہے تیرہ میگا بکسل کے ساتھ تین کیمرے بیک پہ ہیں یعنی باقی کے دو کیمرے دو دو میگا بکسل کے ہیں فرنٹ پہ آٹھ میگا بکسل کی سیلفی ملتی ہے تو اس کے بیک کیمرہ میں آپ کو EAS کی سپورٹ مل جاتی ہے یعنی ویڈیو سٹیبلائزیشن میں آپ کو تھوڑا امپروومنٹ دیکھنے کو مل جائیں گی ون پلس والے فون میں سٹیریو سپیکر کی سپورٹ بھی آئیدر یعنی کہ ڈیبل سپیکر آپ کو دیکھنے کو ملے گا یو ایس بی ٹو پائنٹ زیرو کے ساتھ ٹائپ سی کا اپشن مل جاتا ہے فنگر بین سکینر اس والے فون میں بھی آپ کو بیک پہ ملتا ہے اور جیرو سینسر کی سپورٹ بھی مل جاتی ہے پانچ ہزار ایمیچ کی بیٹری ایٹھارا وارٹ کے فاہ چارجر کے ساتھ تو ورحال ستائیس ہزار کی پرائس میں آپ اچھا اپشن کہہ سکتے ہیں یعنی کہ پچیس چھبیس ہزار میں تو آپ کو اپو کا اے فیفٹی تھری والا فون مل رہا ہے تو اس کی نسبت یہ آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا کیونکہ اس میں آپ کو اپریٹنگ سسٹم زیادہ اچھا ملتا ہے یہ تو آپ پیٹ بینڈ کرتا ہے اگر آپ کو کلورو ایس پساندہ یعنی جو اپو میں اپریٹنگ سسٹم ہے تو وہ والا فون بھی آپ لے سکتے ہیں جو کہ سیم یہی سپیکس آپ کو دے دیتا ہے تو ادروائز ون پلس ایک فلیکشپ قسم کا برینڈ ہے آپ کو ریسل ویلیو بھی اچھی اس کی ملے گی اور ایک فلیکشپ فون لگتا ہے یعنی اس سے پہلے اس کے میڈ رینج میں آپ کو فون دیکھنے کو نہیں ملتے خاص طور پر پاکستان میں بھی تو ون پلس کی برینڈنگ کے ساتھ آپ کو اچھی پرائس دی جاری ہے اگر دیکھا جائے نورمل یوز کے لیے آپ کو میں ریکمینڈ کروں گا ادروائز گیمنگ وغیرہ کے لیے فون لینا چاہتے ہیں تو پھر آپ کے لیے یہ فون نہیں بنا تو ادھر آپ دراز کی سیل کا فیادہ اٹھا سکتے ہیں تو آپ کی کیا رہا ہے اس فون کے بارے میں مجھے کمنٹ میں ضرور بتانا ویڈیو اچھی لگی ہو لائک چینل پر نئے سبسکرائب کر لینا ملتے ہیں نیکسٹ وڈیو میں اللہ حافظ